بظاہر تو خطرہ کل رہا ہے ہم نے اپنے بارے میں اور اس خطرناک وبا کے بارے میں جو کچھ سیکھا اس پر غور کرنا ضروری ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ وبا تفریق نہیں کرتی بوڑھے اور جوان میں، مرد اور عورت میں، امیر اور غریب میں سب اس کے آگے کمزور ہیں مگر اس وبا نے عورتوں کو اپنی پہلے سے موجود سنپی تفریق کی وجہ سے نسبتاً زیادہ متاثر کیا ہے عموماً خواتین گھر پر بنیادی مکہداشت کی ذمہ دار ہوتی ہیں اس وجہ سے ان پر گھریلو ذمہ داریوں کا گوجھ بھڑ گیا انہیں گھر میں موجود بوڑھوں وائرس سے متاثرہ افران اور سکول نہ جانے والے بچوں کی دیکھ حال بھی کرنا پڑی کورونا وائرس کے دوران تمام متاثرہ ممالک میں گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا چونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو صحت کے ذرائع تک رسائی میں مشکل ہوتی ہے اس لیے انہیں کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ اور علاج میں زیادہ دشواری پیش آئی حاملہ خواتین کو بھی اپنی صحت کی ضروریات پری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خرچ تو سب بچوں کا ہوا مگر نو امر لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد تو شاید اب کبھی واپس سکول نہ جا پائے پاکستان میں زیادہ تر خواتین جو کے عارضی ملازمت سکتی ہیں جیسے کہ محنت پش خواتین اور گھریلوں ملازمین اس عرصے میں اپنے ذریعہ معاشر سے محروم ہو گئی ہیں اور اپنے اہل خانہ کی مالی ضروریات پری کرنے کے لیے دشواریوں سے اب بھی دوچار ہیں وائرس نے بلکل تفریق کی شاید اب تک آ گیا ہے کہ ہم خود تفریق کرنا بند کرتے ہیں اور اس پہران سے نکلنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ آئیے ہم خواتین اور لڑکیوں کی زندگی اور ہمارے معاشرے میں سنپی تفریق کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اہلے سے زیادہ مضبوط مستقل کا اور ایک بہتر زندگی کا روزن ہلپ لائن برای نفسیاتی سہت 0304-1111741